تو دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے موگرا پلانٹ کے بارے میں جیسمن کے بارے میں دیکھیں جیسے جیسے گرمی کا ٹائم شروع ہوگا ویسے ہی اس موگرا پلانٹ کی جو گروت کا ٹائم ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو موگرا کا جو یہ پلانٹ ہے یہ سمرز کے اندر بہت اچھی فلارنگ کرتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا سٹار موگرا کا پلانٹ ہے تو اس کو میں زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا اس پلانٹ کو مجھے لگائے ہوئے چھے آٹھ مہینے ہوئے لیکن یہ نارمل جو دوسری والی ورائیٹی آتی ہے موگرا کی اس سے زیادہ جو فلارنگ ہے وہ پروڈیوز کرتا ہے آج میں آپ کے ساتھ اس پلانٹ کی جو پروننگ ہے وہ شیئر کروں گا کٹنگ کیس طرح سے کی جاتی ہے اور کس طرح سے اس کو ابھی جو فروری کا ٹائم ہے بیس ٹائم ہے ان پلانٹس کو سبی کو اپنے جتنے بھی ہمارے پلانٹس ہیں آؤڈور پلانٹس ہیں انڈور پلانٹس ہیں سبی کو جو کمپوز دینے کا خات دینے کا وہ بیس ٹائم ہے تو یہ ایک فلارنگ پلانٹ ہے اس میں ہلکی ہلکی کسی جو خوشبو ہے وہ رہتی ہے تو اس کو کس طرح سے ابھی ہم کمپوز دیں گے اور اس کی کٹنگ کریں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسری جو بات ہے دوستو موگرا ایک فل سن لونگ پلانٹ ہے اب اس کو جب بھی لے کر آئیں نرسی سے لگائیں تو اس کو بالکل آپ ایسی جگہ پر گروہ کیجئے جہاں پر پوری کے پوری سن لائٹ پورے دن کی جو اس کو دھوپ ہے وہ ملنی چاہیے تو پورے دن کی دھوپ کے اندر یہ بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اور بالکل سوفٹ سا جو سوائل کا میڈیم ہے اس پلانٹ کو چاہیے ہوتا ہے یہ ایک وائن ٹائپ کا پلانٹ ہے لیکن اگر آپ اس کی کٹنگ کرتے رہیں ٹائم ٹو ٹائم تو یہ ایک بوش کی طرح سمپلی آپ کے پاس ایک پلانٹ کی طرح بھی گروہ ہو جائے گا تو اس کو آپ کٹنگ کیجئے اس کو شیپ دے دیجئے تو یہ ایک پلانٹ کی طرح گملے کے اندر بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے موگرہ کے اوپر بہت کومن سی ایک پرابلم آتی ہے اس کی جو لیوز ہیں وہ مڑی مڑی سی رہتی ہیں کئی بار آپ اگر دھیان دے تو آپ کے پلانٹ میں بھی اس طرح سے دیکھئے جو لیوز ہیں وہ شرنگ ہو جاتی ہیں تو یہ اس کے اوپر جو تھرپس کا جو اٹیک ہے وہ ہوتا رہتا ہے اس لیے اس کے اوپر جو بہت ضروری رہتا ہے آپ ٹائم تو ٹائم جو موگرہ کے پلانٹ کے اوپر ہے وہ سمرز کے اندر ایمیڈا کلوپریڈ کا جو سپری ہے وہ جرور کیجئے اس پلانٹ پر لگ بگ پندرہ بیس دن میں پچیس دن میں ایک بار آپ کو ایک لیٹر پانی کے اندر دو ای دیوز ہیں وہ بلکل ہیلڈی رہیں گے اور کسی طرح کوئی بھی پیسٹیا انسیکٹ کا جو اٹیک ہے اس پلانٹ پر نہیں ہوگا تو سب سے پہلے اس پلانٹ کی جتنی بھی مجھے جو برانچیز نہیں چاہیے انوانٹڈ برانچیز ہیں یا جن کے اوپر دیکھیں تھرپس کا مجھے اٹیک نظر آ رہا ہے تو وہ سب ہی برانچیز کو میں جو ہے وہ ریموو کر دوں گا جیسے ہی تھوڑا سا موسم چینج ہوگا ویسی اس پلانٹ کی جو نیو گروت ہے وہ سٹارٹ ہو جائ رہے گی تو بلکل تھوڑی تھوڑی سی جو نیچے سے چھے سے آٹھ ہنچ کی جو پلانٹ کی جو جگہ ہے وہ چھوڑ کر باقی سب ہی کی سب ہی جو برانچیز ہیں وہ میں اوپر سے اس کے ریموو کر دوں گا تو یہ دیکھیں جتنی بھی اس کی جو انوانٹڈ برانچیز تھی میں نے اوپر سے جیدہ جو برانچیز بڑی ہو رہی تھی وہ ریموو کر دی ہیں اور یہاں سے دیکھیں اس میں سے جو نیو نوڈز ہیں وہ نکل کر آ جائیں گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے اس کی جو نیو شوٹس ہیں وہ نکل کر آ جلدی کچھ ہی دن کے اندر جو وہ آ جائیں گی کیونکہ یہ اب فروری کا ٹائم ہے بیس ٹائم ہے اس کی گروتھ کا اب جیسی تھوڑا تھوڑا موسم گرم ہونا شروع ہو گئی یہ اپنی گروتھ جو ہے وہ سٹارٹ کر دے گا دوسری بات یہ دیکھیں تھوڑی سی اس کی جو لیوز یلو یلو پن میں ہیں یہ تھوڑی تھنڈ کے قارن تھی اب اس کو ہم اچھا سا نائٹروجن ریج جو فٹلائزر دیں گے اس سے اس کی جو لیوز سے اوپر ہے وہ گرین ری بھی پروپر آ جائے گی اور اگر جو بھی آپ کٹنگز لگا جاتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی جگر میچور کٹنگ اگر آپ لگائیں گے تو وہ کٹنگ بھی اس سمیں فروری کے ٹائم میں بہت ایزلی جو ہیں وہ گرو ہو جائیں گے تو کٹنگ بھی اس سمیں آپ اس کی پلانٹ کی لگا سکتے ہیں تو چلیے اس کے لیے جو فٹلائزر یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے لگ بگ سو گرام سے دیڑ سو گرام تک کی جو کمپوسٹ ہے وہ لی ہے یہ میں نے کٹنگ کا یوز کیا آپ چاہے تو ورمی کمپوسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ نائٹروجن کا ریچ سورس رہے گی اور سوائل کو ایسیڈک بنائے گی ہمارے جو پلانٹ ہے اس کو ایسیڈک سوائل چاہیے ہوتی ہے لگ بگ ساڑھے چھے پی ایچ جو اس کے لیے وہ ہے وہ بیسٹ رہتا ہے تو یہ سوائل کو ایسیڈک بنائے گی جس سے ہمارا جو پلانٹ ہے وہ اچھے سے فلارنگ کرے گا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سرسوں کھلی مستڑ کے ایک پاورڈر جو ہے وہ میں یوز کر رہا ہوں یہ لگ بگ ایک چمچ مستڑ کے ایک پاورڈر اسی کے اندر میں جو سرسوں کھلی ہے وہ ایڈ کر دوں گا یہ مایکرو نیوٹرنٹ کی کمی کو پورا کرے گی اور ہمارے جو پلانٹ کی لیوز ہیں اس کے اوپر ایک شائننگ سی لا دے گی جیسے جیسے گرمی پڑے گی تو پلانٹ کو ہمارے جو نیوٹرنٹ سے ہی ہوتے ہیں وہ اس میں بھرپور رہتے ہیں تو بالکل ایک شائننگ سی لا دے گی ہمارے پلانٹ کے اوپر اچھی گروت دے کی پلانٹ کو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں ڈی اے پی یوز کر رہا ہوں یہ میرے پاس چھوٹے دانوں والی ڈی اے پی ہے جس کے میں لگ بگ پندرہ دانے قریب لے رہا ہوں اگر آپ کے پاس بڑے دانوں والی ڈی اے پی ہو تو آپ دس انچی پورٹ کے لیے دس سے بارہ دانے جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں تو اس کو آپ پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اور ایسے کے ایسے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ڈی اے پی کی کچھ دانے میں جو اس کے اندر ایڈ کر دوں گا تو قومن آپ کو ڈی اے پی سیڈ شاپ سے کہیں پر بھی مل جائے گی یہ روٹس کی گروت کو جو ہے وہ بڑھیا کر دے گی بالکل اچھے سے جو روٹس کو ہے وہ گروت دے گی اور پلانٹس کی اوپر سٹیمز کو بھی اچھے سے گروت دے گی اور پھر اس کے اندر تھوڑی سی ایک چمچ کے آس پاس جو ہے وہ نیم کھلی ایڈ کروں گا دوستو نیم کھلی میرے پاس نیم کبح کے نام سے آپ چاہیں تو اور بھی کسی برینڈ کی جو نیم کھلی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ایریز وغیرہ کی نیم کھلی بھی بہت اچھی آپ کو سیڈ شاپ پر مل جائے گی تو یہ فنگس سے کسی بھی طرح کیڑے سے انفیکشن سے پلانٹ کو ہمارے بچائے گی نیم کھلی اور ساتھ میں اگر آپ چاہیں تو ڈرائیڈ بنانا پیلز جو کیلے کے چھلکے ان کو ڈرائی کر کے لگ بگ پانچ سے ساتھ کیلے کے چھلکے اس کو اس مکسچر میں چھوٹے کٹ کر کے آپ ایڈ کر دیجئے ابھی وہ میرے پاس ایویلیبل نہیں تھے اگر ہوتے تو میں ضرور ایڈ کرتا تو آپ اس مکسچر کے اندر اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں پوری طرح سے اورگینک ہے اور پوٹیشیم کا ریش سورس ہیں وہ پوٹیشیم سے ہمارے پلانٹ کو بھر دیں گے اور بہت اچھی جو گروہ تھا آپ کو ملے گی اپنے پلانٹ کے اوپر اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کی جو اوپر کی جو سوئل ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ریموو کر لینی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کی جو اوپر کی جو لگ بگ دو انچ کی جو سوئل ہے وہ نکال لیے نکال کر جو یہ مکسچر ہم نے بنایا اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس سوئل کے اوپر ہم ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے ساری سائیڈز کے اوپر تھوڑا تھوڑا جو یہ مکسچر ہے وہ ایڈ کر دینا ہے ہم نے ایڈ کرنے کے بعد دوستو جو ہماری جو پرانی جو مٹی تھی اس کے اوپر ہم اس طرح سے ہی اس کے اوپر جو دوسری لیئر ہے اس کی بنا دیں گے تاکہ ہماری جو کمپوسٹ ہے پانی دینے کے بعد وہ باہر نہ نکلے یا کبھی بھی بارش ہو یا کچھ بھی ایسا ہو تو وہ کمپوسٹ کا جو اثر ہے وہ نیچے سے بنا رہے پلانٹ کے اندر تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی فرقیز دن ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بھائی ہپی گارڈنگ ٹیک کیئر